دوستو آج سے تقریباً دس سال پہلے آپ نے کبھی اس چھوٹے بچے کو شاید دیکھا ہو جو کی کافی لمبے سمیہ سے ایک فیمس مسیح سنگر کے روپ میں جانا جاتا تھا ہم بات کر رہے ہیں جوٹا اے کی میں نے بھی کئی وار اپنے بچپن کے سمیہ میں ان کے گانوں کو سنا ہے اور پربو کی مہیمہ کی ہے لیکن آج یہ براجیلین لڑکا بلکل بدل چکا ہے چھے سال کی عمر میں گانا انہوں نے شروع کیا بارہ سال کی عمر میں ایک کریشن سو میں گئے اور وہاں پر انہوں نے آوارڈ جیتا بارہ سال کی عمر میں یہ فیمس ہو گئے اور پھر چودہ سال کی عمر میں سینٹرل گوسپل کی ٹیم نے ان کے ساتھ ایک کونٹریکٹ بنا لیا جہاں پر یہ مسیح گانے گاتے تھے اور پربو کی سیوہ میں لگ گئے تھے لیکن پھر یہ مسیح گانے چھوڑ کر دو ہزار بیس میں گانے لگتے ہیں گندے سیکسی سپینش گانے اور آج یہ لڑکا چوبیس سال کی عمر کا ہے اور ان کی جندگی پوری شیطانی طاقتوں سے پرباویت ہو چکی ہے اتنی حد تک کہ انہوں نے پرمیشور کو بلکل چھوڑ دیا ہے پرمیشور کے گانوں کو بلکل چھوڑ دیا ہے اور آج یہ صرف اور صرف شیطان کے لیے گاتا ہے دوستہ میں نے جوٹا اے کا انسٹرگرام چیک کیا اور اسے دیکھ کر بلکل بھی نہیں لگا کسی بھی انگل سے کہ شاید یہ لڑکا پہلے مسیح بھی تھا دیکھیں سب سے پہلے تو آپ ان کی پروفائل پچھر کو ہی دیکھئے جو کی کتنی بھدی ہے اس کے بعد ان کی پینٹنگز دیکھئے ہر پینٹنگ میں سیٹانک فگر انہوں نے بنایا ہوا ہے ان کی خود اپنی پیچرز میں یہ لڑکی ہو کر لڑکیوں کی طرح ڈریس اپ کرتے ہیں اور سیکشوالیٹی کو چینج کرتے ہیں ان دو تصویروں کو دیکھ کر آپ سمجھ آپ کو آئی جائے گا کہ آخر کار یہ کیا دکھانے کی یہاں پر کوشش کر رہے ہیں اس کلپ میں آپ دیکھئے کہ کیسے یہ ایک شیطانی ویدی میں سامل ہو رہا ہے اور شیطانک ریچولز کو کر رہا ہے دیکھئے آئی سیمبل ہے سنگھ کا بھی سیمبل ہے یدی آپ نے ہماری سیمبلز والی سیریج دیکھی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ ان چیزوں کا کیا مطلب ہے اور پھر دیکھئے ہاف نکڑیانی کی ادھرنگی بوڑی ہے گندے جشچرز ہیں اور بھی پورے طریقے سے ان کے سارے جشچرز میں فوٹوس میں گانوں میں اب گندگی ہی گندگی بھری رہتی ہے یہ صرف اور صرف سیکس پورنوگرافی جنڈر والی چیزوں کو پرموٹ کرتے ہیں جو کی سیٹانک ہے دوستہ کیا آپ کا دل دکھی نہیں ہو رہا ہے کیا کیسے ایک نوجوان جو ایک سمیہ میں آج سے دس سال پہلے اپنے آپ کو مسیح کہتا تھا آج شیطانی جال میں فس چکا ہے دوستہ یہی ہوتا ہے جب ہم اپنے جوانوں کو صرف میوجک سکھاتے ہیں انہیں اچھی ڈگریز پڑھاتے ہیں اچھے سکول کولیجز بھیجتے ہیں لیکن وچن میں مجبوط نہیں کرتے جب ہم انہیں وچن نہیں سکھائیں گے تو وہ پیسوں کے پریم میں پڑ جاتے ہیں اور بائبل میں لکھا ہے کہ پیسوں کا پریم ساری برائی کی جڑ ہے اور آج سوسائیٹی ہمیں یہی سکھاتی ہے امیر بننے کے بارے میں زیادہ پیسے کمانے کے بارے میں اس لئے کیونکہ آج ہم اپنے جوانوں کو یہ سچ نہیں سمجھا پا رہے ہیں تو کوئی دوسرا انہیں جھوٹ کو سچ بنا کر سکھا دے گا اور اسی لئے جوٹا اے جیسے ینگسٹرز آج پرمیشور کو ٹھکرا کر شیطان کی اور جا چکے ہیں دوستو یہ تو صرف ایک ایک ایکزامپل ہے صرف ایک ایک ایکزامپل ہے شیطان ہماری پوری ینگ جنریشن کو برباد کرنے میں لگا ہوا ہے اور آپ کو اور مجھے انہیں بچانے کی ریسپونسیبلٹی ہے کہ ہم کیسے بھی اپنے جوانوں کو بچا لیں دیکھیں دوستو گیدون یرمیاں تیموتھیوس یہ سب کے سب جوان لوگ تھے جنہیں پرمیشور نے بھوتایت سے اپنے کام کے لیے یوز کیا انفیکٹ پریریت پولوس بھی جوان تیموتھیوس کو بار بار یہی سکھاتے تھے کہ تیموتھیوس تم وشواس سے بھٹک نہ جانا لکھا ہے اور وشواس اور اس ویویک کو تھامی رہے جسے دور کرنے کے کارن کتنوں کا وشواس روپی جہاج دھوپ گیا ہے پریریت پولوس جوان تیموتھیوس کو انکریز کر رہے تھے کہ تُو اسے تھامی رہے آگے لکھتے ہیں اپنی اور اپنے اپنے اپدیش کی چوکسی کر ان باتوں پر ستھر رہے کیونکہ یدی ایسا کرے گا تو تُو اپنے اور اپنے سننے والوں کے لیے بھی ادھار کا کارن ہوگا پہلا تیموتھیوس چارہ دیس سول آیت چوکسی کرنا انگلیش میں ہے لیکن یونانی بھاشا میں ہے جو تجھے ملا ہے اسے پکڑے رہے اسے تھامی رہے اسے چھوڑ نہ دینا تو پریریت پولوس جوان تیموتھیوس کو کہہ رہے ہیں اپنے 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 چوکسی کر جو تُو کر رہا ہے اسے آج کے بعد کبھی چھوڑ نہ دینا اسے کبھی نہ چھوڑ نہ اور تیموتھیوس نے مرتے دم تک پرمیشتر کو نہیں چھوڑا پرمیشتر کے ساتھ بنا رہا اور دوستو یہی سب کچھ ہمیں اپنے جوانوں کو سکھانے کی ضرورت ہے ہم سنڈے سکول میں انہیں ڈانس سکھائیں ہم انہیں اچھے بائیبل ورس یاد کرائیں لیکن ہمیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ان کے پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ کرنے سے بیٹر ہے کہ ہم انہیں پرمیشتر کے وچن میں مجبوط کر دیں جیسے پریریت پولوس نے تیموتھیوس کو مجبوط کر دیا تھا کہ تُو اپنے آپ کی چوکسی کر جو تجھے ملا ہے اسے تھامے رہے اور اسے کبھی بھٹک نہ جانا آج ہمیں اپنے جوانوں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے اور دوستو یہی کارن ہے ہم نہیں سکھا رہے ہیں اس لئے بہت سے جوان آج پرمیشتر کو چھوڑ کر بھٹک جاتے ہیں کیونکہ انہیں ریالیٹی میں پرمیشتر کے وچن کی سچائی کبھی پتا ہی نہیں موسیقی